ہم مہاراشت کی بھی بات کر لیتے ہیں یہاں بھاری بارش اور بارڈ نے کہہر برپایا ہوا ہے سالاب میں فسے لوگوں کو بچانے کے لیے انڈی آریف کی ٹیم میں ید استر پر لگی ہوئی ہیں مہاراشت کے کولا پر زلے کے تین گاووں میں خریب پندرہ سو لوگوں کو سرکشن بچایا گیا ہے دیکھئے تصویر ہے اس وقت آپ کے سامنے انڈی آریف کی ٹیم بوٹ کے ذریعے لوگوں کے پاس تک پہنچ رہی ہے اور ان تک ضروری مدد پہنچا رہی ہے ریسکیو کر رہی ہے باہر نکال رہی ہے تو بارڈ اور بارش سے دیش کا قریب آدھا حصہ بے حال ہے اور اسی بیچ مہاراشت کے تھانے سے ریسکیو کی انوکھی تصویر سامنے آئی ہے یہاں بارش کے بیتے پانی میں ایک ہیوک پھنس گیا تھا اور اس کی جان پر بنائی اور ایک ڈیڑھ گھنٹے تک ہیوک بیتے پانی میں لہروں کے بیچ پھنسا رہا کسی کے عمد نہیں پڑھی کہ اسے بچا لے جا کر کے اور اسی بیچ ایک ریٹائیٹ پوجی کی نظر یوک پر پڑھی اور انہوں نے سکوچ بوٹ سے یوک کو کچھ ہی دیر میں لہروں کے سنکٹ سے باہر نکالیا یہ دیکھیں کس طرح سے بچایا ہے اس ریٹائیٹ پوجی نے بہت تیز بہاو ہے یہاں پر پانی کا اور اسی بیچ دیر گھنٹے سے یوک یہاں پھنسا تھا اسے ریسکیو کیا گیا کاناٹا کے اوبلی میں بار سے عام جن جیون بری طرح سے پرہاویت ہوا ہے ہر طرف پانی پانی نظر آ رہا ہے انسان سے لے کر جانور سب ہی بارش سے بے حال ہیں بار کے پانی میں کئی بے زبان یہاں اپنی جان گوا چکے ہیں کئی جانوروں کو سرکشت ریسکیو بھی کیا گیا ہے شہری علاقوں میں بھی کئی مکان اور کاریں بار کے پانی میں ڈوبی ہوئی نظر آئیں دیکھیں دو تصویر ہیں آپ کے سامنے دوسری تصویر میں پانی میں ڈوبی ہوئی کاریں گاڑیاں ٹرک بسز آپ کو دکھائی دیں گے جب ہی جو پہلی تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس میں جو مویشی تھے بے زبان جانور تھے انہیں ریسکیو کیا گیا آگے بڑھیں گے لوگ سبار چناف کے بعد سے